بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والعشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین عبی القاسم محمد والا احل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعسومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لَا تَبْرَدُوا وَبَدَا سلوات پڑھے محمد وعالمین اجزان محترم ہماری گفتگو آپ معزز سامین کے سامنے ہے موضوع ہمارا سماج اور حسینی تقاضے ہر روز ہم کچھ منٹوں میں ایک چھوٹا سا ری کیپ کر دیتے ہیں تاکہ معزز سامین کے ذہنوں میں وہ ذہن نشین ہو جائے تاکہ باتیں صرف سنی نہ جائیں وہ حفظ ہو سکیں ذہنوں کے اندر قید ہو سکیں ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے تقاضے رکھتے ہیں پھر ہم نے آگے جا کے کہا کہ امام حسین جس اور حسینی تقاضے اگر ہم کہہ رہے ہیں تو حسینی تقاضوں سے مراد ہماری ہندوستان کے سماج میں ہے نہ کہ صرف شیعہ سماج میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہندوستان کے سماج کی مشکلات کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے پھر اس کے آگے جا کے ہم نے پہلی امام حسین کے تقاضے کو آپ کے سامنے رکھا وہ بصیرت کے عنوان سے تھا کہ بصیرت کسے کہتے ہیں بصیرت میں ہم نے کہا کہ الگ الگ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ بصیرت تین مرحلوں میں ہے فکر عبرت اور بصیرت اور پھر اسی طریقے سے واپس سے فکر عبرت اور بصیرت اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور انسان جو ہے اولی الابسار کی منزل پر پہنچتا پھر ہم نے یہ بھی بیان کی آپ کے سامنے کہ بصیرت میں چار چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ اپنے دوست کو پہچانے اپنے دشمن کو پہچانے دوست کی نصیحتوں کو پہچانے اور دشمن کی سازشوں کو پہچانے یہ اس کے بعد آپ کے سامنے حسینی خیمہ اس زمانے میں کون سا ہے تاکہ ہم پہچان سکیں ہمارے دوست اور ہمارے رہبر کون ہے اس زمانے میں اسی طریقے سے اس زمانے میں ہمارے دشمن کون ہیں اور یزیدی خیمہ کون سا ہے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ ہندوستان میں پہچانے کہ ہندوستان میں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان میں ہمارے دوست کون ہیں دشمن کون ہیں اور ہندوستان میں کیا سازشیں ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ہم نے دوسرے انوان کو لیا کہ تقاضہِ حسینی یا تقاضہِ کربلا یہ ہے کہ ہم اپنی موت اور حیات کو ویسی بنا لیں جیسی اہلِ بیت چاہتے ہیں کیونکہ جب تک تصورِ موت اور تصورِ حیات یعنی زندگی اور موت کا وہ تصور اور وہی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنے گی جب تک ہماری جو کربلا والوں کے اندر تھی جب تک ہم ان تقاضوں کو اپنے دیش میں اپنے ملک میں پورا نہیں کر سکتے اور اسی سلسلے میں بہت سارے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے گئے تاریخی اور آج کے دنیا کے فیکٹس کے کس طریقے سے ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں جو مظالم دھا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو غریبوں کے حق کو مار رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو غریبوں کے حق کو لوٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو مالا مال ہو رہے ہیں اور اکثر ہندوستان کی عوام غربت کا شکار ہو رہی ہے کچھ لوگ ہیں جو طبقاتی نظام ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں دلیتوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں خود براہمن ہو کے ہندوستان میں حکومت کرنا چاہتے ہیں اور طبقاتی نظام کے وجہ سے جو نیچے کے طبقات ہیں ان پر ظلم کرنا چاہتے ہیں یہ ہندوستان کی حقیقتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اززان محترم ہم وقت کیونکہ کم ہیں تین مجلسے صرف بچی ہیں ہم نے چھے تقاضے سوچے تھے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے لیکن جب ہم بنا رہے تھے نوٹس اسی وقت ہمیں خیال تھا کہ شاید یہ تقاضے پورے نہیں ہو پائیں جے سارے اور ہم نے اپنے لیے یہ تیع کیا کہ زیادہ باتیں بتانے سے اچھا یہ ہے کہ کم باتیں بتائیں لیکن اچھے سے بتائیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں وگرنا زیادہ باتیں بتانے سے اور اگر وہ ذہن نشین نہ ہو تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے جو بھی چیز بیان کریں کوشش یہ کریں گے کہ اس کو مکمل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں اززان محترم ہم نے آپ کے سامنے جو تقاضوں کو پیش کیا اس کے اندر موت اور حیات کے تقاضوں کو کل پیش کیا اور یہ ہم نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا چاہیے صرف باتیں کرنے سے کچھ ہوگا نہیں کل آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا گیا کہ اگر آپ گوھر کریں کہ ہم دو دو ٹائم یا دو زمان کے بیچ میں ہماری زندگی ہے ایک کربلا اور ایک انتظار ایک ظہور یہ آپ کے سامنے کل پیش کیا گیا کربلا ہماری تاریخ ہے اور انتظار ہمارا ہماری امید اور ہمارا آئندہ اور ہمارا فیوچر یہ دو فیز کے بیچ میں یہ دو ٹائم لائن کے بیچ میں ہماری زندگی ہے خدا نے ہمیں خلق کیا اور ایسے دیش میں خلق کیا جس کا نام ہندوستان جہاں پر دنیا میں دوسری سب سے بڑی آبادی ہے ہندوستان میں دنیا میں سب سے بڑی دوسری آبادی ہے دوسری طور پر یہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی دوسری بڑی آبادی پوری دنیا کے اندر ہندوستان اور دو ہزار چالیس تک یہ کہا جاتا ہے ہمارے گمان تو یہ ہے کہ اس سے پہلے لیکن دو ہزار چالیس تک ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے تو ہم ایک ایسے دیش میں ہیں ایک ایسے ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہوں گے پوری دنیا میں یہ ملک میں امام مہدی کے چاہنے والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے کبھی اگر ہم غور کریں اس بات پر کہ اتنے بڑے ملک میں جو دنیا میں دوسری نمبر کی آبادی ہو اور سب سے بڑی مسلمان کی آبادی ہو کیا امام زمانہ کی اس ملک سے اور اس ملک میں رہنے والے مومنین سے امیدیں ہیں یا نہیں کہ پوٹینشل کے لحاظ سے یہ ملک کے اندر وہ پوٹینشلز ہیں جو ظہور کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ یہی مسلمان اور یہی مستضف جو ہندوستان میں ہیں وہ عدل کے لیے آمادہ ہوں ان کے اندر عدالت کی تڑپ بڑے ہیں اور وہ ایک ایسے حادی کے لیے منتظر ہوں جو آکے ان کو ان کا حق دلائے ہیں دنیا میں سب سے بڑی آبادی دوسری سب سے بڑی آبادی اگر اس لیے آمادہ ہو جائے اس لیے تیار ہو جائے کہ انہیں عدل کی حکومت چاہیے انہیں عدل چاہیے انہیں اپنا حق چاہیے ازان محترم یہ کام کون کرے گا کہ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں ہم وہ فضاء کو ہموار کریں جو ظہور کے لیے مقدمہ قائم ہو یقیناً یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس ملک میں وہ کردار کو ادا کرنا ہے ہماری یہی پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی کو ہم اس طریقے سے بنا لیں کہ یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی کا اثر سو دو سو پانسو سال باقی رہے اور یہ مقدمہ بن سکے ظہور کے لیے ایک سلوات پڑے محمد وعالم اجزان محترم توجہ کا طالب ہوں کہ انتظار انتظار امام میں صحیح تصور کا ہونا بہت ضروری ہے ہمیں اگر انتظار کا موضوع ختم ہوگا تو ہمیں ایک اور موضوع کو آج ہی ختم کرنا ہے اور اس کے بعد ایک اور موضوع کو کوشش کریں گے کہ آج شروع کریں اگر خدا نے توفیق دی تو کیونکہ وقت کم ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کر دیں جانے سے پہلے اجزان محترم انتظار کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک کسان ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت آئے اور جب اللہ کی رحمت آئے گی تو اس کا کسان اس کا کھیٹ جو ہے کھیٹ میں ہریالی ہوگی اس کو اناج ملیں گے اس کو پھل ملیں گے جو اس نے کاشت کیا ہے اس کو حاصل ہوگا کس چیز کا انتظار ہے توجہ کا تعلیب ہے کس چیز کا تعلیب ہے وہ کس چیز کا منتظر ہے انتظار کس چیز کا کر رہا ہے اللہ کی رحمت کا بارش اگر ایک شخص ہے اس کا کھیٹ ہے اچھی زمین پر ہے لیکن وہ کھیٹ میں کاشت نہیں کرتا روز جاتا ہے وہ کھیٹ میں روز جا کے کھیٹ میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے واپس گھر پہ آ جاتا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ تو بارش بھیج دے انتظار کر رہا ہے وہ کہ یا اللہ تو بارش بھیج دے اگر بارش آ گئی تو کیا ہوگا وہ مٹی جو ہے وہ گل بن جائے گی مٹی گلی ہو جائے گی اور وہاں گندگی ہو جائے گی توجہ ہے مٹی ہوگی گلی ہوگی لیکن اناج نہیں ہوگے گا اس کا انتظار صحیح نہیں ہے دوسرا ایک شخص ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ بارش آ جائے لیکن اس نے محنت کیے زمین پر حل چلایا ہے بیج کو ڈالا ہے فاصلے پہ بیج کو ڈالا ہے بصیرت سے بیجوں کو ڈالا ہے جہاں ڈالنا چاہیے وہاں ڈالا ہے اندازوں سے کام کیا ہے محنت بھی کی ہے بصیرت بھی لگائی ہے بیج بھی ڈالی ہے محنت کی ہے اور محنت مقصد کے مطابق کی ہے اب وہ منتظر ہے کہ بارش ہو جائے اگر بارش ہوگی اور اللہ کی رحمت آئے گی تو کیا ہوگا اب کیا ہوگا بولیں آپ لوگ بولیں کیا ہوگا اب بارش جب ہوگی تو بارش ہونے کے ریزلٹ میں ہریالی ہوگی پھل پھول آئیں نکلیں گے اس کو کاشت ملے گی اجزہ نے محترم دو نظریہ ہیں انتظار کے ایک انتظار وہ پہلے والے کسان کا ہے جسے کچھ نہیں کرنا ہے صرف بارش آ رہی ہے اللہ جل اللہ جل یا امام یا امام آپ آ جائیے آپ آ جائیے آپ آ جائیے یہ وہ پہلے والے کسان کی طرح ہے کہ اگر امام آ بھی جائیں گے تو اللہ کی خجد جو ہے اس زمین پر ضائع ہو جائے گی کیونکہ اس نے کوئی محنت نہیں کیا اس امام کے لئے جس طریقے سے گیارہ امام تھے لیکن گیارہ امام کے چاہنے والے امت نہیں تھی ان کے دفاع کے لئے گیارہ کے گیارہ شہید کر دئیے گئے اس لئے خدا نے باروے کو اپنی غیبت میں لے گیا سلوات پڑے محمد اس لئے خدا نے باروے کو غیبت میں لے گیا کہ تم جب امت بن جاؤگے تب میں امام بھیجوں گا جب تک تم اپنی زبانوں کے اپنی اپنی کھیتوں کے اندر کاشت نہیں کروگے جب تک محنت نہیں کروگے جب تک اپنے آپ کو تیار نہیں کروگے کہ اللہ کی رحمت آئے گی تو تمہارا ایمان پھل دینے کے قابل ہو جائے جب تک وہ ایمان نہیں آئے گا آیت اللہ قراتی مثال دیتے ہیں کہ خدا نے گیارہ نور بھیجے مثال کے طور پر بلب یہ دنیا اندھیرہ تھا اللہ نے ایک بلب بھیجا تاکہ اس دنیا کے اندر روشنی ہو جائے دشمن آئے گیارہ کے گیارہ بلب کو پھوڑ کر چلے گئے تم سے کہا تھا تمہاری ذمہ داری یہ تھی امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نور کی حفاظت کرے اس نور کی حفاظت کرے تم امت بن نہیں سکے نور کی حفاظت کر نہیں سکے اس لئے خدا نے باروے نور کو اپنے پاس لے لیا کہا جب امت بن جاؤگے جب امت بن جاؤگے اور جب اس لائق ہو جاؤگے کہ باروے کو بھیجوں اور اس کی حفاظت کر سکوگے تب میں وہ باروے کو بھیجوں گا اجزان محترم اسی دیش اسی ملک ہندوستان میں جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہمیں کام کرنا ہے تاکہ مقدمہ ظہور فراہم ہو صرف ایران اور لبنان کی باتوں سے خوش ہو کے تعلیہ بجا کے کچھ نہیں ہوگا لیکن ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ کم سے کم ایران اور لبنان کی خوشی میں خوشی منہیں کم سے کم تقاضی یہ لیکن یہ کافی نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سے درس لیں اور درس لینے کے بعد اپنے عزیز ملک میں کام کریں تاکہ مقدمہ ظہور ہم اس کے لئے فراہم کرسکے یہ ہم سب کی ذمہ داری عزیز محترم آپ کے بیچ میں بیان ہوا میں چاہ رہا تھا کہ انتظار کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں آئے انتظار یہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے انہیں سب کچھ کرنا ہے امام آئیں گے انہیں سب کچھ کرنا ہے یہ غیبت نہیں ہے غیبت اس لئے ہے تاکہ تم تیار ہو جاؤ جب امام آئیں گے تو ان کے اشاروں پہ تم کام کرنے کے لائق ہو جاؤ کام ہمیں کرنا ہے امام کے اشاروں پر کام ہمیں کرنا ہے اجزان محترم انتظار یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا اپنے آپ کو تیار کرنا ظہور کے لئے اور اسی ہندوستان میں آپ کے سامنے مسائل بیان ہوئے غریبوں پر ظلم کسانوں پر ظلم بینک کے اندر ظلم بچیوں کا قتل ریپ آج بڑھتا ہوا ویسٹن کلچر ہندوستان کے اندر بڑھتی ہوئی فہشا ان سب کے خلاف اور اس دیش کی جنت اور عوام کی محافظت کرنا ہے وہ حسینی ہے یعنی ہماری ذمہ داری صرف یہ سماج کی نہیں ہے ہماری ذمہ داری اس دیش کی تمام مشکلات کو حل کرنا ہے کیونکہ یہ مقدمہ ظہور ہوگا ہمیں ہر انسان کے لئے کام کرنا ہے اجزان محترم کیونکہ تو اجزان اگرامی آج آپ کے سامنے جو پہلی چیز پیش کرنی کی انتظار کا صحیح تصور انتظار یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ایک اور مثال دیوں آپ کے سامنے تاکہ بات اور واضح ہو جائے آپ نے مجھے گھر پہ دعوت پہ بلائیا آپ نے مجھے گھر پہ دعوت مولانا نہیں آئے مولانا نہیں آئے مولانا نہیں آئے آپ نے کیا کہ مولانا نہیں آئے ایک سلوات پڑھے محمد واضح دی دوں پھر بات کو آگے بڑھا آپ نے کہا کہ مولانا آنے والے صبح سے شام تک آپ انتظار کر رہے مولانا آئیں گے مولانا آئیں مولانا آگے دس بجے رات کو آپ نے رات کو بلایا تھا مولانا مجلس پڑھ کے آگے دس بجے آپ کہیں مولانا آگے بڑے خوشی ہوئی دعوت کھانے کی دی آپ آگے خوشی ہوئے مولانا ایک گھنٹہ بیٹے ہیں آپ کہہ رہے بڑی خوشی ہوئی مولانا دو گھنٹہ بیٹے انجام دیا جائے اگر آپ دعوت کر رہے ہو کسی کی اور آپ منتظر ہو تو آپ کیا کرتے ہو پہلے بازار جاتے ہو بازار خریدتے ہو گھر میں لاتے ہو گھر میں مہمان کے لیے چیزوں کو آمادہ کرتے ہو اور گھر سجاتے ہو گھر کو صاف کرتے ہو اگر آپ یہ کچھ نہ کرو اور کہو کہ مولانا آنے والے مولانا آنے والے ہیں تو آپ کا انتظار صحیح ہے نہیں اگر ہم کہیں کہ امام آنے والے ہیں اور امام کے لیے ہم نے نہ بازار گئے نہ کوئی چیز لائی امام کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے عزیز آنے محترم ہماری زندگیوں کا متعلیہ کر لیں کہ جب امام آئیں گے اور اگر امام ہمارے سے قبر میں پوچھیں گے کہ کیا لائے ہو میرے لئے اپنی زندگی کے اندر کون سا ایسا کام کیا ہو جو میرے لئے ہے میرے ظہور کے مقدمے کے لئے تو کیا کہیں گے ہم لوگ امام آئیں گے وہ تو بے شک آئیں گے اور وہ بے شک عدل کی حکومت قائم کریں گے سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اس ظہور میں اور اس قیام میں کیا کردار کو ادا کرنا ہے انتظار کا صحیح تصور بہت ضروری ہے ہمارے مستقبل کو اور ہمارے آئندہ کو بنانے کے لئے انتظار انسان کو محنت پہ اور ایک انتظار ہے کہ وہ آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا وہ آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا میں کیا پیش کروں گا ہمارا انتظار دوسرا والا انتظار ہے پہلا والا انتظار نہیں ہے ازیان محترم تو یہ پیش کیا میں نے تقاضوں کے اندر یہ تقاضہ ہے کہ صحیح انتظار کا تصور اس قوم کے پاس ہوں اور صحیح انتظار کا تصور یہ ہے کہ جس ملک جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم ہر فرد کے لیے خیر چاہتے ہیں کیونکہ امام آئیں گے تو ہر فرد کے لیے خیر چاہیں گے ہر فرد کے لیے اچھائی چاہیں ایسی قوم ہے جس نے ہمیشہ ہمارے لیے آواز اٹھائی ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے یہ قوم ایسی قوم ہے اب جب ان کا امام آئے گا تو یہ وہی امام ہوگا جو ہمیں ظلم سے نجات دلائے ہمیں وہ قوم بننے کی ضرورت ہے دوسری چیز جو آپ کے سامنے مجھے آج بیان کرنی ازدان محترم وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آئندے کو بنانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے فیوچر کو بنانا چاہتے ہیں ہم خواتین کے کردار کو ڈیفائن کریں ہماری سوسائٹی میں کیا ہے سورة توبہ کی آیت میں دو گروہ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا جو آپس میں لڑیں گے جو مسجد میں کل پیش کیا میں نے ایک جگہ خدا کہتا المنافقون والمنافقات منافق مرد اور عورتیں دوسری جگہ خدا نے اس کے سامنے مومن مرد اور عورتوں کا ذکر کیا عزیزان محترم ہمارے یہاں تو آپ کے جو علاقہ ہے اس کے اندر تو ہم نے جو سنائے کہ لیڈیز لوگوں کی مجلسیں نہیں ہوتی ان لوگ ماتم کرتے ہیں صرف عزیزان اگر آپ قوم کو صدھارنا چاہتے ہو تو ایسی مائے قوم میں پیدا کر دو کہ اگلی نسل خود دیندار ہو جائے امام خمینی نے کہا کہ تم مجھے اچھی مائے دو میں تمہیں انقلاب دوں گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر صدھار ہو پچاس پرسنٹ ہماری پوپیلیشن کو پچاس پرسنٹ کی ہماری آبادی کو ہم دینی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں جبکہ دینی تعلیم کو سمجھ نہ اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ان میں ہم سے زیادہ ہے جو مجلسے وہ کرتی ہیں جو ازاداری وہ کرتی ہیں وہ ہم نہیں دیتے یہ کم علمی کے بعد حال ہے اگر علم بڑھ جائے گا تو وہ کیا کریں گی عجزان محترم ہم اپنے آئندہ کو اپنے فیوچر کو تب تک نہیں سوار سکتے جب تک کے لیے ہم نے اپنی عورتوں کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کی لڑکیوں کے نہیں ہے جب چھوٹی چھوٹی چیز ہماری سماج میں مسنگ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا مسجد میں یہ کہ ہم خود ایک ایک کر کے چار بچوں کو ہم نے پکڑ کے سوال کیا کیا آپ بالغ ہو یا نہیں ہو ہمیں یہ تاجب ہوا کہ چاروں کے چاروں بالغ تھے اور چاروں کے چاروں نے اپنی اگلے نسل کی تیاری کی ہے کہ بلوغ کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں شریعت واجب ہو گئی ہے احکام واجب ہو گئے انہیں نہیں پتا کہ ہمارے پر شریعت واجب ہو گئی ہے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو کہا نہ لیتے روز مولانا میں آپ سے ایک سوال کروں اگر آپ کے بچے کو کونونٹ سکول میں یا اچھی سکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے ہیں جو بچے افورڈ کر سکتے اپنے بچوں کو کونونٹ سکول میں ڈالنے کے لیے اگر ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تو کیا کرتے ہیں بتائیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں سورس لگاتے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے کیوں میں پوچھوں گا کیوں تو آپ کہیں گے مولانا ہمارے بچوں کا فیوچر خراب ہو جائے گا ہے نا ہمارے بچوں کا فیوچر خراب ہو جائے گا مولانا اور آخرت کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں اجزان اگرامی اتنے بڑے منطقے میں اتنی بڑی شیعہ آبادی ہونے کے بعد اگر ایک مکتب اور ایک مدرسہ نہ ہو تو یہ شرم کی بات ہے اس قوم کے لئے اور ذمہ دار وہ ہر فرد یہاں پر بیٹھا ہے ہم حسین ہمیں آپ کو خوش نہیں کرنا ہمیں امام زمان کو خوش کرنا ہم ایسی باتیں یہاں سے نہیں بیان کریں جس سے آپ صرف خوش ہوں اور آپ سب جنت کی سرٹیفیکٹ دے دوں یہاں سے یہ نہیں کرنا مجھے عجیز آنے محترم آپ تصور کریں کیا ہماری خواتین بچیاں جب حالت بلوک پر پہنچتی ہوں کیا ان کو بلوک کے مسائل پتا ہیں یا نہیں پتا ایک دوسری مشکل ہماری قوم کی یہ ہے کہ باپ اور بیٹے دوستوں کی طرح نہیں رہتے بچہ جب بلوک پر پہنچتا ہے تو سوال کس سے کرے مقتب تو ہے نہیں سکھانے کے لیے باپ بیٹے سے دوستی کا ویوہار نہیں کرتا کہ بیٹا کھل کے پوچھے بابا آج رات کو میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے یہ کیا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا بڑی بڑی باتیں کرنا اور ہے چھوٹے چھوٹے عمل سے شروع جب کریں گے تب بڑی بڑی باتیں کرنے کے لاحق ہوں گے اس ماہ محرم کے گزرنے کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ جاگتے ہیں کہ ہمارے قوم میں بیسک چیزیں نہیں بیسک کتنے سو گھر ادھر ہیں کتنے سو بچے ادھر ہیں لیکن آپ کے پاس ایک کوئی کلاس کا عمرت کے بارے میں سوچنا ہوگا اپنے امام زمان کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کے لئے کیا تیاری کی ہے عزیزان محترم جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ خواتین کا کردار آپ یقین جانے کہ اپنی قوم میں خواتین پر دینی انویسٹمنٹ کریں اچھی علماء کو بلائیں ان کے ساتھ ان کے درس رکھیں اچھی زاکراؤں کو بلائیں جو حوزے سے پڑی ہوئی ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے درس رکھیں آج ہجاب کو لے کے اتنے سارے سوالات ہیں لڑکیوں کے ذہن میں ہر روز فلم میں ایک نیا سوال لے کے آتی ہے ہر روز میڈیا ایک نیا سوال لے کے آتا ہے ان کے سوال ان کے مسائل کو کون حل کرے گا کون جواب دے گا اجزان ارامی میں صرف آپ سے اور مجھ سے خود کو پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار کہہ کہوں میں آپ کو اور مجھ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے حرکت کی تو یہ قوم بدلے گی اور اگر ہم نے حرکت نہیں کی تو یہ قوم کبھی نہیں بدلے گی واوا کرنے سے آپ میری مجلس میں چاہے جتنا واوا کر لیں یہ قوم نہیں بدلنے والی یہ قوم تب بدلے گی جب آپ اٹھیں گے ایک قدم اٹھاؤ اللہ دس قدم آپ کی طرف اٹھائے یہ مجلسوں کا اثر کتنا ہوا کیسے پتا چلے گا جب ماہ محرم ختم ہوگا تب پتا چلے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ درد مند ہوئے اور کتنے لوگوں نے اس قوم کی مشکل کو حل کرنے کے لئے قدم اٹھایا وگرنہ جنہوں نے واوا کیا شکریہ بہت بہت لیکن ہمیں آپ کا واوا کی ضرورت نہیں ہے امام زمانہ کو جو ضرورت ہے اگر آپ میں وہ کی تو امام بھی خوش ہوں گے ہم بھی خوش ہوں گے اجزہ محترم خواتین قوم کا ایسیٹ ہیں قوم کا سرمایہ ہے ان کے اوپر انویس کیا جائے ان کے لئے اشری رکھے جائیں ان کے لئے کلاسز رکھی جائیں جوانوں کے اوپر جب ہم جین کے اوپر محنت کرتے ہیں یہ جوان گریجویٹ ہوتے ہیں گریجویٹ ہونے کے بات جوب کرتے ہیں جوب کرنے کے بات صوبہ 9 بجے سے لے کے رات کو آنٹ بجے تک گھر پہ تھکے آ رہے آتے دین کا درد بھی ہو تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں درد جو ابھی کلاس کی بات آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے قیامت میں کچھ لوگ اپنے نام عمال کو دیکھیں گے یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ آپ نے نہیں کیا تھا لیکن آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تھی اس وجہ سے ان کا گناہ آپ کے سر پر آگیا ہے اجزہ محترم آخرت کے بارے میں سیریس ہو جائیں میں نے مسجد میں ایک حدیث پڑھی تھی امام کی خود امام حسین فرماتے ہیں سلوات پڑھے محمد امام فرماتے قیامت کے دن کوئی امان میں نہیں رہے گا کوئی امام کہہ رہے ہیں کوئی امان میں نہیں رہے گا سوائے اس کے جس کے دل میں خوف خدا ہے دنیا میں خوف خدا ہے کے نہیں کیسے پتا چلے گا عمل بزنس میں خوف خدا ہے کے نہیں چیک کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ویووار ہے اس میں خوف خدا ہے کہ نہیں چیک کریں بھائی کے ساتھ جو رشتہ اس میں خوف خدا ہے کے نہیں چیک کریں بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے بیوی کو غلام بنا کے رکھائے یا نہیں یا بیوی بھی ایک انسان ہے چیک کریں بچوں کے ساتھ جو بچوں کا حق ہے وہ ادا کر رہے کے نہیں چیک کریں خوف خدا ہے یا نہیں ہم خود بھی سائٹ کر سکتے ہیں حضرت محترم جب ہمارے سامنے ایک گناہ کا آپشن آتا ہے دو آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر خوف خدا ہوگا تو ریجیکٹ کر دیں گے خوف خدا نہیں ہوگا تو مزے سے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے ہر انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں اپنی اگلی نسل کی تربیت کے بارے میں ہمیں سیریس ہونا پڑے ہیں باتیں کرنے سے واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر سنڈے کلاسز چل رہی ہیں جو حضرات چلا رہے ہیں ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس کی مدد کریں آپ اپنے بچوں کی کانونٹ سکول کے لیے کیسے پریشان ہوتے ہیں لیکن میرے بچے کو غسل نہیں آتا اس کے بارے میں کوئی پریشان ہی نہیں سیریس ہونا پڑے گا عزیزان محترم سیریس ہونا پڑے گا یہ آسان چیزیں نہیں ایک روایت میں نے پڑھی تھی اس وقت اس کا مفہوم میرے ذہن میں کیونکہ میں نے مطالعہ نہیں کیا مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا ساتھوے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اگر میں نے کسی شیعہ کو دیکھا جوان کو کہ وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے تو میں اپنی تلوار نکال کر شمشیر نکال کر اس کے اوپر حملہ کروں یہ ہمارے ساتھوے امام کہے اور ہمیں دینی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اجزان محترم اگر ہم اپنے آئندہ کو بنانا چاہتے تو ہمیں اپنے آج پہ محنت کرنی ہوگی اگر آج پہ محنت نہیں کریں گے تو آئندہ نہیں بن سکتا اجزان محترم جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا رول اس کے اندر سینٹرل ہے آئندہ بنانے میں اچھی ماں اچھا سماج بنائیں گے ماں کو بنائیں اس محلے میں اچھی ماں پاکیزہ ماں آج موویز کی وجہ سے سیریلز کی وجہ سے جو ماحول ہماری سماج کے اوپر غالب ہے وہ فیمنزم کا ہے اب مجھے بیان نہیں کرنا ہے یعنی فیمنزم یعنی عورت جو ہے وہ الگ طریقے سے سوچ رہی ہے آج آپ عورت کو کہیں مجھے دو بچوں سے زیادہ بچوں کی ضرورت ہے تو کہے گی نہیں دو کافی ہیں وہ موویز اور وہ ایڈورٹائزمنٹس کا اثر ہے جو عورت کے سوچ پہ فکر پہ ہے ہم ایک طرف سے کہتے ہیں میڈیا نہیں دیکھو دوسری طرف سے ہم میڈیا پہ کوئی انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں دیکھیں بچوں کارٹون مت دیکھو کارٹون دیکھو گے تو بگڑ جاؤ گے اگر جو لوگ دیندار ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو لیکن پیرلل طور پر جو اسلامی کارٹون ہیں وہ بنانے کے لیے ہم کوئی خرچہ نہیں کرتے یا ایران یا لبنان میں لاکھوں کروڑوں روپے کے کارٹونز بنے ہوئے ہیں اس کی ڈبنگ تک کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہوتے خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اجزان محترم کلن لب بے لباب یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جس سے ہماری آئندہ نسل کی تربیت ہو اس کے بارے میں ہماری سیریسنس کم بچوں کی کارٹونز موویز میڈیا ہر چیز میں ہم لوگ اس وقت پیچھے ہیں اجزان محترم میں صرف آپ کو یہ بیان کر دوں کہ جو پیس پہ دنیا چل رہی ہے وہ پیس سے ہم لوگ اس وقت بہت پیچھے ہیں ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی تب ہم اس پیس پہ آپ آئیں گے آپ آج اپنے بچوں کو جیسی بچہ آواز کرتا ہے اس کے سامنے ایک موبائل دے دیتے ہیں بیٹا کارٹون دیکھ لو ماں باپ کو بات کرنی ہے کہ اب مہمان آئے ہیں بچوں کو کارٹون دے دیتے ہیں بیٹا کارٹون دیکھ لو کارٹون ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے ہے یا نہیں اسی طریقے سے میڈیا ہے موویز ہیں ہر چیز تاثیر گزار ہوتی ہے اجزان محترم کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ دیکھیں اور آپ کے ذہن پر آپ کی فکر پر اثر نہیں ہوگا ہم سیریس نہیں ہیں اجزان محترم میں ایک بار پھر سے یہ ایمفیسائز کر دوں اس پہ اہمیت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اپنی خواتین کی تربیت کے لیے کوئی نظام اور کوئی سسٹم بنائیں محرم ختم ہونے کے بعد آج دنیا کے اندر فیمنزم اور بڑی بڑی چیلنجز ہیں جو عورتوں کے سامنے ہیں دنیا کے اندر سلوات پڑھے محمد و عالم حمد اجزان محترم ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر ویسٹن سسٹم کو ایک رول موڈل کی طرح پیش کیا گیا ہے میں کچھ فیکس آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جو خواتین ہیں ان تک اگر یہ پہنچ رہا ہے یا آپ جا کے ان تک پہنچائیں یا لوگ جو انٹرنیٹ یوٹیوب پہ دیکھیں گے وہ لوگ سنیں اجزان اگرامی ہماری عورتوں کو کہا گیا ہے تمہارے لیے رول موڈل ویسٹ ہے دیکھو ویسٹ کی عورتیں کتنا ترقی کر رہی ہیں آپ بھی ان کی طرح ترقی کرو میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا دے دوں پہلا یہ کہ ویسٹ میں امریکہ میں ہر پانچ میں سے ایک عورت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے اوپر سیکشوال حملہ ہوا ہے یہ ان کی زندگی ہے وہاں پر عورتوں کے اندر ڈپریشن کا ریٹ مردوں سے ون اینا ہاف ٹائم زیادہ ہے دیر گناہ زیادہ ہے شادی کا ریشیوز سوسائٹی میں کنٹینیوز گرتا جا رہا ہے حتی جاپان میں گورنمنٹ بہت پیسہ دیتی ہے کہ بچے پیدا کرو لیکن بچے پیدا نہیں کرتے کیوں کیونکہ زندگی میں میں انجوئے کرنا ہے بچے پیدا ہوں گے پہلے درد پھر اس کے بعد بچوں کی کٹ کٹ پھر ان کو سکول بھیجو ان کو پالو کیوں اتنا ٹینشن لینا ہے لائف کو انجوئے کرنا ہے جو تصور ہندوستان میں لائے جا رہا ہے موویز کے ذریعے سے وہ یہی تصور ہے ہندوستان میں لیو ان ریلیشنشپ کو ابھی آزاد قرار دے دیا گیا ہے لیو ان ریلیشن کیا ہوتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر چاہے بینہ شادی کے ساتھ میں رہنے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ رہ سکتے ہیں لیو ان ریلیشن لیو ان ریلیشن کیوں ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ شادی کرو گے تو بندیش ہوگی اور انسان کو بندیش سے آزادی ہونی چاہیے تو شادی بندیش ہے بچے پیدا کرنا بندیش ہے اجزہین اے گرامی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ہمارے سماج میں تو یہ مشکل ہے یا نہیں یہ آج نہیں ہے جو بیس سال پہلے ہمارے سماج میں مشکل نہیں تھی وہ آج ہے یا نہیں ہے بیس سال پہلے ہم نے کہا تھا یہ ہمارے سماج میں نہیں ہے لیکن آج ہمارے سماج میں ہے جو آج ہو رہا ہے وہ بیس سال کے بعد ہمارے سماج میں اگر آج روکا نہ جائے اجزان محترم ویسٹن موڈل ایک سسٹم کا ہے اس کے سامنے اسلام نے ایک موڈل دیا ہے وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بیان کرنے کا اسلام نے ایک موڈل دیا اسلام نے کہا ہے خواتین سے کہ آپ ہجاب پہنو ہجاب محرم کے سامنے پہننا ضروری نہیں ہے توجہ اجزان محترم آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ ہجاب عورت کو گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے ہجاب ہے ہی تب جب عورت نہ محرم کے سامنے آئے آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ عورت کو تعلیم میں پیچھے رکھنا ظلم ہے عورت کے اوپر اگر کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے بچی کو اس لیے نہیں پڑا رہی ہے کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے تو یہ اس لڑکی کے اوپر ظلم ہے اسلام نے ایک موڈل پیش کیا عورت کے لیے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو عورت سماج میں پوزیٹیو رول پلے کرے لیکن عزت عفت پاکیزگی کے ساتھ اسلام نے کہا عورت کو کہ تمہیں اگر آگے بڑھنا ہے تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر موڈنیزم کپڑے اتارنے میں ہے اور آپ کا موڈن بننا کپڑے اتارنے میں ہے تو جنگل والے سب سے زیادہ موڈن ہوتے کیونکہ وہاں کپڑے کا کوئی تصور نہیں ہے شہید متحری نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا آج سے پچاس سال پہلے کہ کپڑے اتارنے میں کوئی موڈنیزم نہیں ہے عزتان محترم اپنی خواتین کو علم میں تعلیم میں دینی تعلیم میں آگے لے کے جائیں ان کے اوپر ظلم نہ کریں انہیں پیچھے نہ رکھیں عزتان محترم ہجاب ہے ان کے لیے تاکہ وہ جائیں سماج میں اور سماج میں جا کے عزت مند شرافت مند زندگی بسر کریں عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم میکڈانلڈ میں جا کے جوب کرو عورت کو یہ ایسا جوب نہ کرے جو اس کی شرف اور اس کی عزت کے مخالف میں ہو عورت سے کہا گیا تعلیم حاصل کرو ایسی جگہ کام کرو کہ تمہارا شرف تمہاری عزت برقرار رہے اور لوگ دیکھیں کہ اہلِ بیت کے چاہنے والے ایسے مقام پر ہیں اور ایسی تعلیم ان کو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایران میں آج سانٹ پرسنٹ عورتیں یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں جو لیڈیز کا ریشیو ہے وہ ففٹی فائیو یا سکشٹی پرسنٹ ہے تعلیم میں آگے بڑھائیں ہندوستان کو اگر ہم سوارنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو اگر ہم سوارنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آئیں اپنے گھر کی خواتین کو جو ان کا حق ہے ان کو دے اگر ہم اپنے گھر میں اپنی خواتین کو حق نہیں دے سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ سماج میں ہر خواتین کو اس کا حق دلائیں گے اجزانِ گرامی وہ باتوں پہ واوا کرنا بڑا آسان ہے جو دوسروں کے لیے ہوتی ہے اور جب بات گھوم کے اپنے اوپر آ جاتی ہے بڑا سخت ہو جاتا ہے ابھی گھر پہ جائیں گے بیوی کو کہنا پڑے گا دیکھو آپ کا یہ یہ حق ہے آپ یہ لے سکتی ہیں سخت ہو جاتا ہے اجزانِ محترم اکثر لوگ جو ویسٹن کنٹریز میں کنورٹ ہوتے ہیں شیعہ مسلمان بنتے ہیں اس میں اکثریت کی تعداد وہ ہے جو خواتین ہوتی ہیں لیڈیز ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ویسٹ کے پریشر کے بعد وہ دیکھتے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو انہیں حق دیتا ہے زندگی عزتمند شرفمند بسر کرنے کے لیے اپنی خواتین کو زینبِ قبرہ کی مثال دیں کہ کس طریقے سے زینبِ قبرہ نے میدان میں دشمن کے سامنے حق کو بول کے بتایا ہمارے ہاں عورتوں کو بہت ہی کمزور ہیں ان کا دل کمزور ہے ہم نے بنا دیا ایسا سیرتِ زینبی یہ نہیں ہے آج بھی بہرین میں سیریا میں ایران میں لبنان میں وہ عورتیں موجود ہیں جنہوں نے کربلا والوں سے درس لیا اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا کے میدانِ جنگ میں بھیجے ہیں ایران کا انقلاب عورتوں کی وجہ سے لبنان میں شیعوں کی کامیابی عورتوں کی وجہ سے اپنے شوہر کے سامنے انہوں نے اپنے سارے گہنوں کو نکال کر زیور کو نکال کے رکھ دیا کہا آج انقلاب کو آج انقلاب کو ضرورت ہے گیلو ہمارے تمام گہنوں کو اسے بیج دو اور جا کے امام خمینی کی خدمت میں دے دو ہمیں گہنے نہیں اسلام چاہیے ہمیں زیور نہیں اسلام چاہیے آپ تربیت کر کے تو دیکھیں اپنی عورتوں کی عورتیں سماج میں انقلاب لاتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں جو سماج کو تبدیل کرتی ہیں حضرت زینبِ قبرہ اب دیکھیں میدانِ کربلا میں وہابِ قلبی کی ماں کو دیکھیں کہ سر جب آتا ہے وہابِ قلبی کا تو اٹھا کے پھیک دیتی ہیں کہتی ہیں خدا کی راہ میں جو دے دیتے وہاپس نہیں لیتے ماں ہے عورت ہے لیکن کیسی عورت ہے عزیز آنے کے رامی اگر کربلا روح میں اتر آئے کربلا وجود میں اتر آئے تو عورت کو زینبی بنا دیتا ہے آئیں اپنی مجلسوں کو ایسی بنائیں جس سے ہماری روحیں زندہ ہوں جس سے ہماری قوم زندہ ہو جس سے ہماری خواتین زندہ ہو دس بستہ غزارش ہے میری آپ لوگوں سے کہ عورتوں کے لیے اچھے سے اچھی مجالسوں کا احتمام کریں عورتوں کے لیے اچھے سے اچھی ازاداری کا احتمام کریں عورتوں کو سکھائیں کیونکہ یہ بچوں کو سکھائیں گی آپ صبح سے شام تک جوب پہ ہوں گے قوم کو بدلنا چاہتے ہیں پہلے عورتوں کو بدلیں یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں عزیزان مہترم تقریباً دس سال سے ہم جوان لڑکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی کلاسز ان کو کم لے کے جانا اور ان کے ساتھ سمر کیمپس کرنا اور یہ اور ہم نے صرف دو لیڈیز کیمپس کی ہیں ابھی تک دو لیڈیز کیمپس کا ریزلٹ وہ دس لڑکوں کے کیمپس سے بہت زیادہ ہے سیریس نے سن کے اندر بہت زیادہ ہے دن میں وقت بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے لڑکوں کی طرح آوارہ گردی نہیں کرتی ہیں باہر کھڑے رہے کے لڑکوں کے ساتھ بائیک پہ کھڑے ہیں گھوم رہے ہیں دس پانچ پچ گھنٹا چار چار گھنٹا بس باتیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ جو حق ہے جو سچائی وہ بیان کر رہا ہوں میں وقت زیادہ ہوتا ہے وہ وقت اسلام پہ لگاتی ہیں قرآن پہ لگاتی ہیں مجلسے سنتی ہیں آپ کی میری ذمہ داری عزیزان محترم دست بستہ گزارش ہے کہ کچھ کریں عورتوں کے لئے سماج کو بدلے ہیں حسین کا تقاضہ ہے کہ سماج بدلے امام زمانہ کا تقاضہ ہے کہ سماج بدلے عزیزان محترم بس عزیزان گرامی اب وہ ایام آگئے بس ماہ محرم اور آشور کے لئے تین دن بج گئے عزیزان محترم کتنا جلدی جلدی محرم ہم سے جدا ہو رہا ہے یہ اشرا ہم سے جدا ہو رہا ہے یہ وہ ایام ہیں جو رونے کے لئے مخصوص ہیں عزیزان محترم عزیزان محترم آج ایک یتیم کو پرسا دینا عزیزان جب یتیم آپ کے سامنے کہا جاتا ہے تو کبھی آپ کے ذہن میں ایک یتیم قاسم کی شک لاجاتی ہوگی اور کبھی ایک یتیمہ سکینہ کی شک لاجاتی ہوگی اسلام کی تعلیمات ہے کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کری جائے جب بھی حسین یا رسول یا علی کے سامنے کوئی یتیم آتا تھا تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے اس کے ماتھے کو چومہ کرتے تھے لیکن کربلا کے بعد اس یتیمہ کے چہرے پر تمہچے مارے گئے گوشوارے چھینے گئے عزیزان محترم ایک عالم نے تجزیہ پیش کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر تصور ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس تصور کو کر پائیں گے کہ جو حضرت سکینہ پر ظلم ہوا عزیزانِ گرامی ہمارے ہاتھ معمولاً نرم ہوتے ہیں لیکن جو لوگ شمشیر چلاتے ہیں اور جو لوگ جنگ میں ہوتے ہیں ان کے ہاتھ معمولاً بڑے سخت ہوا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں سکینہ کو تماشے لگے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کیسے ان ملونوں کے ہاتھ تے جن سے تماشے لگے عزیزانِ محترم آج اس یتیم کا پرسہ دینا ہے کہ شبِ آشور کو جب امام حسین علیہ السلام نے شبِ آشور کو کہا اپنے اصحاب سے کہا کہ جب ان سے وعدہ لیا شہادت کا تو تمام اصحاب شہادت کا وعدہ دے چکے حضرتِ قاسم پہنچتے اے چچا کیا شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے آپ نے اونو محمد کا تو نام لیا میرا نام نہیں لیا اے چچا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی چچا امام حسین روایت میں ہے کہ حضرتِ قاسم کو پکڑتے گلے سے لگاتے ہیں قاسم بھی بہت روتے ہیں حسین بھی بہت روتے ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ قاسم سے کتنی محبت کرتے تھے کیونکہ حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد قاسم کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا حسین ابن علی نے بہت روتے ہیں قاسم کے قاسم کو گلے مل کے وہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑنا ہے تذبیر جہاں پر حضرتِ قاسم تعویز دیکھتے ہیں اور تعویز دیکھنے کے بعد امام کے پاس آتے ہیں اجازت لیتے ہیں شاید اللہ باقی مجلسوں میں بھی بیان ہوگا صرف کچھ چیزیں بیان کر دوں وقت گزر گیا عزیزان محترم کہ حضرتِ قاسم جب میدان میں جاتے ہیں تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی چاند کا تکڑا آ رہا ہے اتنے خوبصورت تھے قاسم وہ تیرہ سال کے تھے عزیزان محترم مجھے نہیں پتا تیرہ سال کا بچہ گھوڑے پر کیسے چڑھا ہوگا تلوار لے کے دشمن کے سامنے رجس پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں علی ابن ابھی طالب کا بیٹا ہوں میں علی ابن ابھی طالب کی حال میں سے ہوں اور رسول کی سیرت پہ چلنے میں تم سے زیادہ افضل ہوں اور رسول سے میں تم سے زیادہ قریب ہوں یہ رجس پڑھ کے میدان میں داخل ہوتے ہیں اور قیامت کی جنگ کرتے ہیں اور جب جنگ کر کے دشمن کو واصلے جہنم کرتے ہیں تو پلٹ کے محلہ باس کو دیکھتے ہیں کہ وار صحیح لگایا تھا نا چچا ہاں عزیز آنے محترم ایک بار دشمن حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا شمر ملعون سے کہ کیا کروگے تو سارے دشمنوں نے مل کے حملہ کیا روایت میں ہے کہ جب قاسم نے آواز دی جب قاسم نے آواز دی اے چچا مدد کے لیے آو تو روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین باز کی طرح قاسم کے پاس پہنچے اور سب سے پہلے تلوار اٹھائی اس ملون پہ حملہ کیا جس نے قاسم کے سر پر وار کیا تھا اور اسے واصلے جہنم کیا لیکن جب امام حسین اس طرف پڑے تو دشمن کو یہ خطرہ ہو گیا کہ حسین حملہ کرنے والے ہیں گھوڑے یہاں سے وہاں بھاگے وہاں سے یہاں قاسم کا لاشاں گھوڑوں سے پامال ہو گیا قاسم کا لاشاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا آئے یتیم قاسم آئے حسین ابن علی ہم سے پرسا قبول کرے اللہ علیہ وسلم